ایلان خان صاحب آج اسیمبلیز ڈیزول کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں کیا وہ اعلان کر دیں گے یا لانگ مارچ کی طرح ڈیلے کریں گے امید ہے کہ کریں گے لیکن وہ سب سے بہر سیچویشن دیکھیں گے کہ آیا ہمیں یہ کرنا چاہیے وائنڈ اپ یا کہ ہمیں ریلی کے لیے نہ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں فوراں سے تو کوئی ڈسیئن نہیں لیا جائے گا اتنی دیر سے مشاورت کر رہے ہیں وہ آج بھی مشاورت چلی پرویز الائی صاحبی ان کے پاس گئے اس کے باوجود ابھی بھی وہ لگتا ہے کہ کنفیوشن کا شکار ہے کیا ایسا دلے کرنا ملک کے لیے پی ٹی آئی کے لیے خود کے لیے کیا وہ فائدہ مند ہوگا اس لیے کہ نون لیگ نے نو ٹرسٹ موشن تیار کر لی ہے یہ نہیں ہے ان کے لیے اگر اس طرح کریں گے نا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو عوام ہیں سپیشلی ان کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ پاکستانی عوام یہی چاہتی ہے کہ ان کو انصاف ملے جلد ہے جلد الیکشن ہو تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا نمائندہ جو ہماری قوم کی ریکوائیڈ ہوگی اسی پہ وہ فالو کرے گا اور اسی کو ڈسیئن لے لیکن ایکانومی کو تو کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں ایکانومی اور خراب ہوگی کیا وہ ملک کے لئے نقصان دے نہیں ہیں سر جی ہے لیکن دیکھیں ایک خالی ایک بندے پہ تنیل انڈپینٹ کرتا کہ آپ خانچ کی خالی خانسہ بھی اس چیز کا کریں گے وہ ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر اس کے بعد ہی اڈسیئن لیں گے جس میں وہ کام کریں گے کہ جس میں نہ ہماری ایکانومی ڈسٹر بو نہ ہماری عوام ڈسٹر بو نہ ہماری گورمنٹ ڈسٹر بو آج اسمبلی آج ہی توڑ دینی چاہیے یا تئیس تاریخ ہو نہیں نہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے ہنگ تینکیو جی عمران خان صاحب آج اسمبلیز ڈیزول کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کر دیں گے یا لانگ مارچ کی طرح ڈیلے کریں گے مجھے امید نہیں لگتی کہ اسمبلیز ڈیزول کرنے کا کوئی آنانس کریں گے اور آئی ٹھنک سو کرنی بھی نہیں چاہیے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو شرم ہوت کرنی چاہیے وہ ہوتی الیکشن کے ڈیٹ آنانس کر دیں تاکہ ملک کی جو معاشیت ہے ہماری اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حال ہے معاشیت بہتر کرنے کا کہ الیکشن ہوں الیکشن ہوں گے تو ظاہری بات ہے ابھی بھی جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتے انویسٹرز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی چھوڑ لوٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں بندر بانٹ کر کے تو انہوں نے کیا کرنا ہے تو الیکشن ہوں گے فیر طریقے سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں سب کو تو مجورٹی ملے گی لیکن یہ جو پی ڈی ایم میں اس کا کلہ کمہ ہو جانے ہیں اسی در اور ہوف کی وجہ سے تو یہ ڈیٹ آنانس نہیں کر رہے ہیں تو کیا آج اسیمبلیز آج ہی ڈیزول کریں یا تئیس کو کریں کیونکہ پی ڈی ایم نے نو ٹرسٹ پنجاب میں لانے کا اعلان کر دی ہے دیکھیں نو ٹرسٹ تو وہ لائی نہیں سکتے نون کونفیڈنس ریزولیشن کیسے پاس کریں گے ان کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ تو ان کے پاس ہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ یہ جو پی ٹی ای کے ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے ان کے پاس تھرڈ آہ میجورٹی ہے نہیں تھرٹی آہ کی ریشو سے مجورٹی ہے تو وہ تو پہلے اتنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ کیا کریں گے نون کونفیڈنس کا لے کے آئیں گے قوم اتنا شورتوں رکھتی ہے تو بارحال ان کو شرم کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے کہ اگر ان کو ملک اور قوم کا مفات عزیز ہے تو ابھی شرم کر کے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں تاکہ الیکشن ہو ملک میں استحقام ہو اور ہماری معاشر جو ڈوبی ہوئی ہے وہ صحیح ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تو پہلے ہی دار ہوف ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی شکل میں آئیں بنتر بانڈ ڈالنے کے لیے اور اپنے کیس کلیر کروانے کے لیے تو یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو بھی جو لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لیں جیسے 35-40 سال سے لوٹ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تو یہی ہے اور ان کی سوچ وہی ہے جو پہلی 35-40 سال سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوف دلائے اپنا اور ان کو ہوش آئے اللہ تعالیٰ قوم اور ملک کا درد پیدا کرے جیسے ہان صاحب کے دل میں ہیں اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو فتح کامیابی دے ہمارا لیڈر بہت نائس ہے عظیم لیڈر ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تاندرستی دے اور سعودی آباد ایک مسلمانوں کو اچھا لیڈر ملے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ساری قوم ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا انشاءاللہ خان صاحب کو امران خان صاحب آج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کس دن اسیمبلیز ڈیزول کرنے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے آج کریں گے یا ٹائم دیں گے اچھا رائے آپ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تو رائے امران خان ہم سے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ تو پہنچا ہوا بندہ ہے نا ہمارا رائے تو یہ ہے کہ جو امران کہے گا ہم وہی کریں گے انشاءاللہ امران کی ہر آواز پہ ہمارا لب بیک ہے کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے ہم اس کو جان دینے کیلئے تیار ہیں تو پھر رائے اس کا ہم رائے کی کیا اہمیت ہے ہم تو جان دینے کیلئے تیار ہیں اور یہ آپ کی میڈیا کی توسط سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اداری جو ہے نا ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کی آنکھی نہیں ہے کام نہیں ہے آپ لوگ یہ دیکھ نہیں رہے پاکستانی عوام کو کہ اسی فیصد عوام جو ہیں کھل کے امران خان کے ساتھ کرے ہیں تو پاکستان میں ماشاءاللہ جمہوریت ہے جمہوریت کا مینی یہی ہے کہ عوام کی رائے کو مانا جائے تو ہماری رائے کو کیوں ہی لوگ نہیں مان رہے ہیں جب یہ نہیں مان رہے ہیں پھر ہم تو یہ تجاج کریں گے ہم تو امران خان جو ہمیں حکم دیں گے نا ہم اس پر عمل کریں گے چاہے ہمیں یہ حکم دے کہ ان کے ساتھ لڑو پھر ہم لڑنے کیلئے بھی تیار ہیں لیکن لڑنے کا حکم ہم ہی نہیں دے گا امران خان اس ملک کا سوچ رہے ہیں عوام کا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ امران خان حق اور سچ کا ساتھ دے رہے اور یہ بہت اہم وقت ہے کہ سارے عوام سارے عوام عمران کے ساتھ یک زبان ہو کے نکلیں اور عوام کو بچائیں ملک کو بچائیں کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں پہلی دفعہ ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ کرسز آئے ہیں نا کہ خزانہ ہمارا خالی ہو چکا ہے ایمپورٹ ہمارا بند ہے کئی ہزار کنٹینر وہاں بند ہے روزگار نہیں ہے صرف حسل آباد میں پچیس لاکھ مزدور اس سے بھی زیادہ بھی روزگار ہو گئے یہ چیمینوں میں صرف حسل آباد میں پاکستان کی تو بات چھوڑو بہت زیادہ بھی روزگاریاں آگئی ہیں پیٹرول ایک سو پچاس سے دو سو پچاس پہ آگئی ہے اس نے عمران خان جب حکومت چھوڑ رہے تھے پیٹرول تھا ایک سو بار روپے ایک سو بارہ ڈالر فی بیرل ابھی تو ستر ستر ہے نا ستر ڈالر فی بیرل ہے اکتر ڈالر تو ابھی تو ان کو ریٹ کم کرنی چاہیے نا ابھی واقع بارڈر سے اس طرح پندرہ کلومیٹر جائے اناڑی گاؤں ہیں وہاں پہ پیاس پچیس روپے کلو ہے ٹماتر تیس روپے کلو ہے آٹھا جو ہے وہ تیس روپے کلو ہے پاکستان میں ایک سو روپے ایک سو تیس روپے کلو ہے افغانستان ہم سے آگے نکل گیا سریلنک آگے نکل گیا بنگلیدش آگے نکل گیا انڈیا آگے نکل گیا چین آگے نکل گیا ان غداروں کی وجہ سے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں جو غدار بیٹے ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ کے بات میں نہیں کر رہا ہوں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو غدار بیٹے ہیں یہ اپنا ہی بدشاہی چاہتے ہیں کہ ہم ساری عمر ایسے ہی رہے اور عوام ہماری غلام رہے لیکن ابھی عوام اٹھ چکے ہیں عوام کو پتہ چل چکا ہے ہم نے غلام نہیں رہنا ہے کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو جان دینے ہر کسی نہیں دینے موت ایک حقیقت ہے اگر ہم اس مقدس مقصد میں ہم مر جائے نہ ہم تو خوش ہوں گے یہ تو بہت سستہ سعودہ ہوگا ہمارے لئے ہم نے تو ایسی پوری زندگی گزار دی عمر گزار دی ہم نے اور ہم قرمانی دینے کیلئے تیار ہیں عمران خان کی حفاظت ہم خون سے کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے خون سے کریں گے حالانکہ اس نے ہمارے لئے خون دیا ہم اس کے ایک ایک خون کی قطرے کا حساب لیں گے ارشد شریف کے خون کی ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے اور ان غداروں کو ہم اور نہیں ٹھہرنے دیں گے یہاں اگر حکومت آئے گا تو عوامی آئے گا اور اس کے بغیر کوئی ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے عمران خان جو کہے گا ہم اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا سوال آج یا کبھی نہیں اس لیے کہ نو لیگ نے نو کانفیڈنس موشن تیار کر لی ہے آپ کیا کہیں گے آج ہی ڈیزولو کرنی چاہیے یا ڈیٹ دینی چاہیے عمران کو اچھا نون لیگ کی جو آپ لوگ آپ نے مجھ سے اسفال کیے ان لوگوں نے بہت سے منصوبے تیار کیے تقریباً کوئی سینکڑوں منصوبے تیار کیے کبھی کسی کو لانچ کر رہے کبھی کسی کو لانچ کر رہے ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں اتنی زیادہ ہے انشاءاللہ یہ جو ان کا منصوبہ ہے نا عدم اعتماد کا یہ بھی ناکام ہوگا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا کیونکہ اللہ فاق حق کا حق کا ساتھ دیتا ہے عمران حق پہ ہے اس لئے ہم بھی عمران کے ساتھ ہیں عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت شکریہ جی بھائی عمران کے بارے میں کیا کہو گے عمران خان ایک اچھا لیڈے بہاڑی لیڈے عمران دا لیڈے عمران خان ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں پوری عوام آپ کے ساتھ کری ہیں آپ نے چھکنا بھی نہیں ہے بکھنا بھی نہیں یہ ہم آپ کے ساتھ کریں عمران خان مجھے اس لئے پسند ہے وہ ایک مدینہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دو گے اگر ووٹ دینا پڑا جی ہم ضرور دیں گے اس کے لئے لڑو گے جی عمران خان کے لئے ہم اپنا خون بھی دیں گے جندہ پاس آئی آئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات عمران خان آج اسیمبلی اس کی ڈسولوشن کا اعلان کرنے والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کر دیں گے اعلان یا ڈیلے کریں گے جس طرح لانگ مارچ ڈیلے ہوا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو اگر عمران خان صاحب اسیمبلی اڈسولوشن کا اعلان کریں یا نہ کریں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور ملکی مفاد میں بہتر کیا ہے تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کیا آئی ڈیلیل ہوتی ہیں تب بھی نہیں ہوتی تب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ نے تیار کر لی ہوئی ہے نو کانفیڈنس موشن اگر انہوں نے فائل کر دی تو اسیمبلی کی ڈسولوشن تو رک جائے گی کیا آج ہی کرنا چاہیے اسیمبلیز ڈیزولو کر دیں اعلان نہ کریں اسیمبلیز ڈیزولو کر دیں کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے جو نون کانفیڈنس لائے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ بس بیجورٹی ہے نہیں وہ جو نمبرز ہیں ان پر کھیل رہے ہیں وہ آج آکے نمبرز پانچ در ہیں پانچ در ہیں اس سے بنتا کچھ نہیں ہے لیکن آگر آج عمران خان صاحب نہیں کرتے تو وہ آدم انہاب کی جو تحریک ہے وہ آٹومیٹری ختم ہو جائے گی تو کیا اس سے لوگوں میں عوام میں نیگٹیف ایمپریشن نہیں جائے گا نہیں نیگٹیف ایمپریشن اس لئے نہیں جائے گا کیونکہ عوام کو بتا کہ خان صاحب جو سوچ رہے ہیں یا ان کا جو ڈیسیجن ہے وہ بیسیکلی ملک کے وسیدر مفاد نہیں ہے عوام کے مفاد نہیں ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کی اپنی سیٹیجی کے ہے بہتر سوچ کے ہی کھیلیں گے کہ وہ اچھا ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہیں کیوں لیگ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ ابھی تک امران کے ساتھ ہے صرف ٹویٹس کر رہے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سیاسی مفاد کی خاطر اپنا سٹانس بدل لیتے ہیں کیا کیوں لیگ کھڑی رہے گی امران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہنڈر پرسنٹ جو کافلیک ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور چودی پرویجلہ حیث صاحب نے اور چودی ملسلہ حیث صاحب نے بار ہاں بار یہ چیز ریپیٹ کی اور کہا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب نے خود بھی اس بار کی تحید کی ہے کہ جب وہ کہیں گے چودی پرویجلہ حیث صاحب جو ہیں وہ صفحہ دے دیں گے شیفہ دے دیں گے امران خان صاحب آج اسیمبلیز ڈیزول کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں آج ہی کریں گے یا ڈیلے کر دیں گے پھر تھوڑی ڈیلے کریں گے ڈیلے کریں گے تو نون لیگ نون لیگ نو ٹرسٹ لے آئے گی پھر کیا ہوگا نو ٹرسٹ لے آئے گا ان کا کام ہی ہے یہ ان کا کام تو فیتنے باز ہیں لیکن یہ میں ان کو پیغام دیتا ہوں نانے نصر اللہ کو اور شباز شریف نواز شریف مرم سارے کو بھلکے جڑے کومی اسمبلیٹ بیٹھا نواز شریف کے پیچھے اور ان کے پیچھے مادل ٹاؤنالے قتل دیڑے ہیں نا جہنا کوئی نہیں ہودا ہودا اللہ ہو دے رحیل شریف میرے سامنے وعدہ کی تا آئی کہ انہیں قتلیں دا مجرم میں شامل تشویش کروے تھا وہ سعودی عرب گیا بیٹھے ترہیل قادری کنیڈا گیا بیٹھے اور چیف جیچیڈ نوٹس نہیں گھنگا جہنا کوئی نہیں ہودا ہودا اللہ ہو دے اللہ نال کوئی لڑ سکتے اللہ نال کوئی نہیں لڑ سکتے اللہ دی ناراضگی اللہ دا عذاب انہیں دوتے آگئے جیڑا انہیں دا ساتھ ویڈے سی وہ بھی رول ویڈے سی میں سارے کوئی سندہ پیاں کوئی جرنال ہے کوئی جج ہے کوئی برگیڈیر ہے کوئی کرنل ہے کوئی میجر ہے کوئی عام آدمی ہے انہیں پیچھا قتل کرن پائے گئے ہیں اللہ دی ناراضگی ہے جہاں شامل تھی گئے ہیں اللہ دی ناراضگی جہاں شامل آلے نال تسان ہیک پاسے تھی وہ جو انہیں مظلوم لوگ ہیں کتل انہیں کیتن چٹے ڈین کو کیتن ظلم کیتن ساری دنیا کو پتا ہے پورے پاکستان کو نہیں عالم اسلام کو پتا ہے انہیں قاتلیں کو بچاوان واسطے جو بھی انہیں دنال ساتھ رہے سی اور رول ہوئے سی میرے پیغامے کے شباز شریف کو نواز شریف کو انہیں دے گھر گھر ونجن معافی منگن اللہ انہیں دے نراض تھی گئے ایک بال سولو چاہ کے عمران خان یہ نا بال چاہ کے انہیں سارے کو نچاہ لیتے جو ورڈ دے بڑے بڑے ماشن اے کیوں انہیں دے تے اللہ نراضے عوام دڑھائے او عمران ہیرو بن چکے عوام دا شباز انہواز شریف کو میرا پیغام ہے کہ آپ کہیں دے آخی اللہ کریم پاکستان نہیں آونا پاکستان بھی عوام اتنی تنگ آئی ہو یہ تو آرے کھولو آت رکھے وہ تری انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں استقبال کیسے طریقے کی تاگلی ہے اوہ استقبال ایسا ہوسی تو سوچ ہی نہیں سکتا وہ تو بہتر ہے کہ تو رہی رہے خدا حافظ خان صاحب آج اسیمبلیز ڈیزول کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں کیا وہ اعلان کر دیں گے یا لانگ مارچ کی طرح ڈیلے کریں گے امید ہے کہ کریں گے لیکن وہ سب سے بہت سیچویشن دیکھیں گے کہ آیا ہمیں یہ کرنا چاہیے وائنڈ اپ یہ آکے ہمیں ریلی کے لیے نہ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں فوراں سے تو کوئی ڈسیئن نہیں لیا جائے گا اتنی دیر سے مشاورت کر رہے ہیں وہ آج بھی مشاورت چلی پرویز علائی صاحب بھی ان کے پاس گئے اس کے باوجود ابھی بھی وہ لگتا ہے کہ کنفیوشن کا شکار ہے کیا ایسا دلے کرنا مل کے لیے پی ٹی آئی کے لیے خود کے لیے کیا وہ فائدہ مند ہوگا اس لیے کہ نون لیگ نے نو ٹرسٹ موشن تیار کر لی ہے یہ نہیں ہے ان کے لیے اگر اس طرح کریں گے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو عوام ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا کیونکہ پاکستانی عوام یہی چاہتی ہے کہ ان کو انصاف ملے جلد ہے جلد الیکشن ہو تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا نمائندہ جو ہماری قوم کی ریکوائیڈ ہوگی اسی پہ وہ فالو کرے گا اور اسی کو اڈیسیل لے لیکن ایکانومی کو تو کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں ایکانومی اور خراب ہوگی کیا وہ ملک کے لیے نقصان دے نہیں ہیں سردی ہے لیکن دیکھیں ایک خالی ایک بندے پہ تو نہیں انڈپینٹ کرتا کہ آپ خانچ کی خالی خانسہ بھی اس چیز کا کریں گے وہ ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر اس کے بعد یہ اڈیسیل لیں گے جس میں وہ وہ کام کریں گے کہ جس میں نہ ہماری ایکانومی ڈیسٹر بہو نہ ہماری عوام ڈیسٹر بہو نہ ہماری گورنمنٹ ڈیسٹر بہو آج اسیمبلی آج ہی توڑ دینی چاہیے یا تئیس تاریخ ہو نہیں نہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے ہنی تینک یو جی عمران خان صاحب آج اسیمبلی ڈیزولو کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کر دیں گے یا لانگ مارچ کی طرح ڈیلے کریں گے مجھے امید نہیں لگتی کہ اسیمبلی ڈیزولو کرنے کا کوئی آنانس کریں گے اور آئی ٹھنک سو کرنی بھی نہیں چاہیے اس پی ڈی آئی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اس کو شرم ہوتھ کرنی چاہیے وہ ہوتھی الیکشن کے ڈیٹ آنانس کر دیں تاکہ ملک کی جو معاشیت ہے ہماری اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حال ہے معاشیت بہتر کرنے کا کہ الیکشن ہو الیکشن ہوں گے تو ظاہری بات ہے ابھی بھی جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتے فورنر انویسٹرز جو ہیں ان کا پتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی چھوڑ لو ٹیرے بیٹھے ہوئے بندر بانٹ کر کے تو انہوں نے کیا کرنے تو الیکشن ہوں گے فیر طریقے سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں سب کو تو two third majority ملے گی لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے نا اس کا کلہ کمہ ہو جانے اسی در اور ہوف کی وجہ سے تو یہ date آنانس نہیں کر رہے تو کیا آج اسیمبلیز آج ہی ڈیزول کریں یا 23 کو کریں کیونکہ پی ڈی ایم نے نو ٹرسٹ پنجاب میں لانے کا اعلان کر دی ہے دیکھیں نو ٹرسٹ تو وہ لائی نہیں سکتے non confidence resolution کیسے پاس کریں گے ان کے پاس تو majority نہیں ہے 70% تو ان کے پاس ہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ یہ جو پی ٹی ای کے ہے وہ 70% ہے ان کے پاس third majority ہے نہیں 30 کی ریشیو سے majority ہے تو وہ تو پہلے اتنے آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ کیا کریں ہوتی ہے تو بارال ان کو شرم کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے کہ اگر ان کو ملک اور قوم کا مفات عزیز ہے تو ابھی شرم کر کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ الیکشن ہو ملک میں استحقام ہو اور ہماری معاشر جو ڈوبی ہوئی ہے وہ صحیح ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تو پہلے ہی دار خوف ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی شکل میں آئے ہیں بنتر بانڈ ڈال لے کے لیے اور اپنے کیس کلیئر کروانے کے لیے تو یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو بھی جو لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لیں جیسے پینتیس چالیس سال سے لوٹ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تو یہ ہی ہے اور ان کی سوچ وہ ہی ہے جو پہلی پینتیس چالیس سال سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوف دلائے اپنا اور ان کو اور اللہ تعالیٰ حان صاحب کو فتح کامیابی دے ہمارا لیڈر بہت نائس ہے عظیم لیڈر ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تاندرستی دے اور سعودی آباد ایک مسلمانوں کو اچھا لیڈر ملے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ساری قوم ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا انشاءاللہ ہاں صاحب کو تینکیو تینکیو ادھر اب آج پیسان صاحب نے اناؤسمنٹ کرنی تھی جو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ عوام آ رہی ہے اور خان صاحب جو ہے اس وقت لنک کے پر خطاب کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں سی ایمز کو انہوں نے ساتھ بٹھا کے آج وہ کوئی فائنل رائے عمل دینا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزولف کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں کیا لائے عملوں کا وہ آگے کا وہ انشاءاللہ وہ دیں گے آج اس کے علاوہ تو کوئی ابھی وہ نہیں ہے کشتیاں جلانی پڑیں گی اگر آپ واقعی میک شور ہیں کہ آپ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک سیریس سٹیپ ہوگا کہ آپ اسمبلیوں سے نکلیں پہلے باہر تو ظاہر سی بات ہے آپ دو اسمبلیوں میں سے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن اتنے بڑے پیمانے پہ زمینی الیکشن تو نہیں کروا سکتا پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے الیکشن کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیف عمران خان نے ایک بار پھر لاہور کا لیبرٹی چاک چنا ہے انہوں نے لانگ مارچ بھی یہی سے شروع کیا تھا اور آج اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے پنجاب اسمبلیز خیور پختونخواہ اسمبلی کے ڈسولیوشن کے لیے ڈیٹ کے اناؤنس وہ اسی چاک سے کرنے کو جا رہے ہیں محول آپ دیکھ رہے ہیں قوم جوک در جوک یہاں پر آ رہی ہے امید یہی ہے کہ عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قوم کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا